کیا زمانہ آگیا ہے جہاں پر ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہی بچے جو ہیں اپنی ماں کا قتل کرتے ہیں یہ واقعہ بہت شرمناک ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہ انتنا کشمیر سے سامنے آیا ہے جہاں پر اپنے ہی بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا اور قتل جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر کیا اور ایک مندھڑن کہانی جو ہے وہ بھی گڑ دی کہ اپنی ماں کو جو ہے وہ رشتداروں نے مارا ہے یا وہ کچن کی سلاب سے گر گئی اور اس طرح کی کہانی گڑی کی کسی کو کوئی شک نہ ہو لیکن کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں زیادہ لمبے نہیں ہوتے تو بیٹے نے جیسے ہی اپنی ماں کو اپنے دوست کے ساتھ مل کر جو ہے وہ قتل کیا ویسے ہی پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی حالانکہ پولیس نے سٹارٹنگ میں ان کی مندھڑن کہانی پر جو ہے وہ یقین کرنا شروع کر دیا تھا لیکن جیسے ہی وہ ثبوت ملے وہ کہانی سے الٹھی بیان کر رہے تھے تو پولیس نے انویسٹیگیشن کی اس میں جو ہے یہ پتہ چل پایا کہ بیٹے نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر جو ہے اپنی ماں کا قتل کیا ہے پوری خبر جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں انلتناک سے ہے جہاں پر کافی دن پہلے ایک مرکی ہوئی تھی جس میں یہ بتایا جارہا تھا کہ جو مہیرہ ہے ایک کون کا فیملی ڈسٹیوٹ چل رہا تھا اپنے ہزبن کے ساتھ اور وہ اپنی کچن کی اس لاب سے جو ہے وہ سپ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے موت ہو گئی لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اکیز دوہزار بائیس کو ہوا تھا اور جیسے ہی پولیس کے پاس چھے بجے شام کو انفرمیشن پہنچتی ہے اور یہ جو بتا دیں آپ کو یہ جو کیس ہے یہ مٹن ڈسٹرک انانتناک میں جو ہے یہ ریجسٹر ہے لیڈی کا نام ہے رزیہ اکتر وائف آف منزور احمد خان آف کھیری بل جن کی ایج جو ہے پنتالیس سال بتائی جا رہی ہے اور سٹارٹنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی جو ہے وہ سلاب یعنی کچن میں جو شیل تھی کنکریٹ کی اس سے جو ہے ان کا پاؤنس لپ ہوا اور انہیں جو ہے ہسپٹل دی ایم سی ریفر کیا گیا انانتناک ٹریٹمنٹ کے دوارہ جو ہے ڈاکٹر سہی نے جو ہے وہ مرت گوشت کر دیا چلی ابھی آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے اینگل پر آپ کو بتا دیں کہ اس کہانی کے ساتھ بہت سے جو ہے اینگلز میل کھاتے ہیں ان کا جو بیٹا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ اسے جو ہے وہ کسی رشتدار نے مارا ہے کبھی اس کا کہنا تھا کہ باپ نے مارا ہے کیونکہ فیملی ڈسپیوٹ چل رہا تھا اور سسرال والوں پر شک کرنا جو ہے وہ بنتا بھی تھا تو آپ کو یہ بتا دیں کہ پولیس کو جو وہاں پر جو وہاں پر جو ہے ثبوت ملے جہاں پر باڈی تھی ثبوت جو ہے وہ اُلٹ بیان کر رہے تھے اور بیٹا جو ہے وہ اُلٹ کہہ رہا تھا اور بیٹا جو ہے کبھی کسی پر بلیم لگا رہا تھا اور کبھی کسی پر اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پولیس اپنی تحقیقات کے دوران جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پولیس جو ہے اپنی تحقیقات جب کرتی ہے تو وہ کسی بھی جھوٹے کے گھر تک بھی جو ہے وہ کون جاتی ہے اور پولیس نے اپنی تحقیقات شروع کی تو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اس کا نام کیا ہے یہ بھی نام آپ سے سانجھا کرتے ہیں اور پولیس نے جب اس کے بیٹے سے جو ہے وہ پوچھنا شروع کیا سوالوں کے کٹگرے میں اسے کھڑا کیا اس کا نام ہے آقیب احمد خان جو خود ان کا جو ہے بیٹا ہے اور آقیب جو ہے اس کا فرنڈ ہے اور یہ آپ کو بتا دے آقیب احمد خان جو ہے ان کا بڑا بیٹا ہے اور جو آبید ہے وہ ان کا جو ہے وہ دوست تھا اس سے جب انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے جو ہے پوچھتاس میں یہ کھلاسہ کیا کہ ان دونوں نے جو ہے وہ اس کی ماں کو مارا ہے تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے یہ بتا دے کہ وہ پیاسا جو ہے وہ چھینہ جپٹی کر رہے تھے جس میں جو ہے ان کا وربل یعنی ان کا جھگڑا چل رہا تھا تو ایسے میں جو ہے ان کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ گر جاتی ہے اور آپ کو بتا دے کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی ماں کو نہیں مارا یا بیٹے نے اپنی ماں کو نہیں مارا انہوں نے جو ہے وہ سلاپ کے اوپر ان کی چپل رکھنے کی بھی کوشش کی جب پولیس آئے تو انہیں ایسا لگے کہ یہ سلپ ہو کر جو ہے وہ گر گئی ہیں لیکن پولیس کو جو وہاں پر ثبوت ملے انہوں نے کس طرح سے کاروائی کی یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جب وہاں پر جو ہے اس لیڈی کے گھر پر جو ہے اس کا فرنڈ کونچا عابد اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ویٹ کر رہا تھا کہ میرا دوست جو ہے وہ آنے والا ہے انہوں نے جو ہے اس کی ماں سے پیسے کھنچنا شروع کیے انہوں نے جو ہے وہ بادچی تناب شروع ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ انہوں نے اپنی ماں سے جو ہے وہ پیسے جب کھنچنا شروع کیے تب فوسفلی جو ہے انہیں دھکا لگ گیا اور وہ جو ہے کیچن میں گر گئی شیلس کے اوپر اور ایک پتھر تھا جو ان کو جو ہے وہ لگ گیا اور انہوں نے جو ہے اسے ہیڈ انجوری جو ہے وہ زیادہ ہوئی تھی اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بومن جو ہے انہیں جو ہے جب انجوری ہوئی تھی ہسپیٹل لے کے جایا گیا تب جو ہے وہ ان کی مرتی ہو گئی اور یہ کہانی جو ہے کسی نے نہیں ان کے بیٹے نہیں گڑی تھی یہ کہا کہ کبھی اس نے مارا کبھی اس نے مارا اصل میں گونے گار جو ہے وہ بیٹا ہی نکلا اور یہ آپ کو بتا دے کہ فیر جو ہے ریجسٹر ہو چکی ہے انڈر سیکشن تین سو دو تھرٹی فور آئی پی سی اور جتنے دونوں جو ہیں دونوں اپرادی جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں فردر انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے یعنی آپ اسے کلیوگ ہی کہیں گے کلیوگ جو ہے لگتا ہے بہت قریب ہے جس میں ایک بیٹے نے ہی اپنی ماں کو مار دیا ماں نو مہینے کوک میں اس بیٹے کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے یہ واقعہ جو ہے وہ انتناک سے تھا آپ اپنی رائے ضرور شاندر کیجئے گا تو ایسی اور بھی اپریٹس کے لئے دیکھتے ہیں جن بلٹن آشاء خان سے کلاب